موسیقی 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 اور انہوں نے ستانوے فیصد سیٹوں پر فتح حاصل کی اس کے کچھ ہی دیر بعد بخشی کو اقتدار سے الگ کر کے ان کی جگہ جی ایم صادق کو دے دی گئی بخشی کے حامیوں نے نئے وزیر آزم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منقد کرنے کی کوشش کی اس کو روکنے کے لیے حکومت ہند نے دیفنس آف انڈیا رولز کے تحت سن انیس سو چونسٹھ میں بخشی غلام محمد کو گرفتار کر کے اسی جیل بھیج دیا جہاں گیارہ سال پہلے شیخ محمد عبداللہ کو قید کیا گیا تھا صادق انیس سو ستر میں اپنی وفات تک اقتدار میں رہے اور ان کے دور میں کشمیر کو انڈیا میں زم کرنے کا عمل اروج پر پہنچا صدر ریاست اور وزیر آزم کے عہدوں کو بازابطہ طور پر دوسری انڈین ریاستوں کی طرح گورنر اور وزیر آلہ بنا دیا گیا گورنر اب قانون ساز اسیمبلی کی طرف سے منتخب نہیں بلکہ حکومت ہند کی طرف سے تائنات کیے جانے لگے سن انیس سو ستر میں میر قاسم کو کشمیر کے نئے وزیر آزم کے طور پر تائنات کیا گیا تہم انیس سو پچھتر میں انہیں ہٹا کر شیخ عبداللہ کو وزیر آلہ بنا دیا گیا شیخ محمد عبداللہ کو وزیر آلہ بنانے کیلئے کسی الیکشن کا انقاد نہیں کیا گیا وہ سن انیس سو تریپن سے جیل میں تھے دراصل ان کی رہائی اور وزیر آزم کے طور پر تائناتی کشمیر معاہدے کی شرائط پر راضی ہونے کے بعد ایک سمجھوتے کا حصہ تھی مارچ انیس سو ستر میں کانگریس نے شیخ محمد عبداللہ کی حکومت سے حمایت واپس لے لی جس کے بعد ریاست میں الکی جھا کی گاورنرشپ میں تین ماہ تک جاری رہنے والا گاورنر راج نافذ کیا گیا پھر سن انیس سو تریاسی میں ہونے والے انتخابات کسی بھی لحاظ سے پور امن نہیں تھے بلکہ ان میں کئی جانیں گئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے سات مارچ انیس سو چھاسی کو انڈیا کی طرف سے تائنات کیا گئے گاورنر جگ موہن نے بد انوانی اور سیاسی غیر استحکام کی بنا پر نئے وزیر آلہ جی ایم شاہ کو برخواست کر دیا یہاں یہ بات قابل زکر ہے کہ جی ایم شاہ انڈیا کی مدد سے اس وقت وزیر آلہ بننے میں کامیاب ہوئے تھے جب انہوں نے دو جولائے انیس سو چوراسی کو فاروق عبداللہ جو کہ شیخ محمد عبداللہ کے پیٹے ہیں ان کی حکومت گرانے میں کامیابی حاصل کی تھی جی ایم شاہ کی حکومت کے پہلے نوے میں سے بہتر روز کشمیر میں کرفیو نافذ رہا مارچ انیس سو چھاسی سے چھ ستمبر انیس سو چھاسی تک کشمیر پر گورنر راج نافذ رہا جس کے بعد ایک ماہ تک صدارتی راج نافذ کیا گیا انیس سو چھاسی کے اواخر میں فاروق عبداللہ جو کہ ناشنل کانفرنس کے رہنما تھے انہوں نے انجن حکومت کے ساتھ سلح صفائی کر لی جس کے بعد انہیں مارچ انیس سو ستاسی میں ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی وزیر آلہ بنا دیا گیا ان انتخابات میں دھاندی کی الزامات کے بعد ہی کشمیر میں انڈیا کے خلاف مسلح تحریک کا آخاز ہوا جو اب تک جاری ہے ان حقائق سے کشمیر میں جمہوریت کے فقدان اور سیاسی جبر کی ایک تصویر کھنچتی ہے وزیر آزم وزیر آلہ جب چاہے بنائے اور نکالے گئے اور انڈین گورنرز کو کشمیر پر حکومت کرنے کے لیے تائنات کیا گیا سن انیس سو نانوے آتے آتے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاست کا دائرہ اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ ایک مقامی تحریک کا آخاز ہوا جو ایک مسلح تحریک میں بدل گئی اور جس کے نتیجے میں انڈین فوج اور اسکریت پسندوں کے درمیان جھڑ پیں شروع ہو گئیں نو جون انیس سو نوے کو انڈیا نے کشمیر پر گورنر راج نافذ کر دیا جگ مہن نے چار ماہ طویل اس دور میں ایسے کئی اقدامات کیے جن سے کشمیر کی مشترکہ ثقافت پر اثر پڑا سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی سیلیکشن کی شرعہ لگ بھگ آدھی کر دی گئی ساتھی اسی دوران کشمیری پندتوں نے بڑی تعداد میں وادی سے ہجرت کر لی کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ حکومت وقت نے کشمیری پندتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی جگہ ان کی انخلاقوں فروغ دیا تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کشمیر کی مسلم آبادی سے بنا کسی روک کے نمچ سکے اس عرصے میں حق خود مختاری کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو دبانے کے لیے سخت فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا پچیس ماہ انیس سو نوے کو جگ مہن نے استیفہ دے دیا اور ان کی جگہ جی سی سکسینہ کو گورنر بنایا گیا اس کے بعد انیس جولائی انیس سن نوے کو ریاست میں صدارتی راج نافذ کیا گیا جو اکتوبر انیس سو چھانوے تک جاری رہا انیس سو چھانوے میں سیول راج کی بحالی کی کوشش کے لیے انتخابات کا انقاد کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی ان انتخابات پر بھی خیر شفاف ہونے کی الزامات لگی آٹھ اکتوبر دوہزار دو کو پھر انتخابات منقض ہوئے مگر حسب توقع بائیکارٹ اور تشدد کے سائے تلے سن دوہزار دو میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو پیپلز دیموکراتک پارٹی اور کانگریس کے اتحاد کے ہاتھوں شکست ہوئی اس سے قبل ہونے والے انتخابات کی ہی طرح اس الیکشن پر بھی خون ریزی، دھاندلی، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے زبردستی اور اسکریت پسندوں کی طرف سے تشدد کے الزامات لگے سن دوہزار پانچ میں کانگریس کے رہنمہ خلام نبی آزاد کو اتحادی حکومت کا سربراہ بنائے گیا یہ اتحاد ساتھ جولائی دوہزار آٹھ تک چلا آزاد کی حکومت اس وقت گر گئی جب اس نے شریع امرناتھ شرائن بورڈ کو چالیس ہیکٹر پر مشتمل جنگلات کی زمین منتقل کرنے کے اپنے ہی ایک حکم نامے کو واپس لے لیا وزیرالہ خلام نبی آزاد نے حکم نامہ دو جولائی دوہزار آٹھ کو واپس لے لیا اور ساتھ جولائی دوہزار آٹھ کو مصطافی ہو گئے یہاں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مصطافی ہونے کے لیے کہا گیا ہوگا کیونکہ حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ دلی کے حق میں نہیں تھا کشمیر میں اکثر ہند نواز حکومتوں کو تب تب اقتدار سے الہدہ کیا گیا ہے جب جب ان کے اقتامات دلی کی کشمیر پالیسی سے مختلف رہے ہیں شریعہ مرنات شرائن بورڈ کو زمین نہ دینے کے فیصلے کے خلاف بی جے پی اور شف سینہ جیسی سخت گیر ہندو جماعتوں نے شدید اور پر تشدد احتجاج کیا اس کے ساتھ ہی کشمیر کے خلاف ایک اقتصادی بلوکیڈ بھی شروع کیا گیا اور کشمیر جانے والی شہراہوں کو بلوک کر دیا گیا تاکہ ضروری اشیاء وعدی تک نہ پہنچ سکیں خلام نبی آزاد کے استیفے کے بعد ایک بار پھر کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا نئے گورنر نے آتے ہی ایک اعلامیہ کے ذریعے ریاستی حکومت کی تمام کاروائی سنبھال لی گورنر نے ہندو جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے چار رکنی پانل تشکیل دی جس نے چالیس ہیکٹر زمین کے استعمال کے حوالے سے شریعہ مرنات شرائن بورڈ کے خصوصی اختیارات کو بحال کر دیا اس سے کشمیر کے حالات مزید بگڑ گئے اور روزانہ کی بنیاد پر آزادی کے حق میں مظاہرے ہونے لگے جو کہ مجموعی طور پر پر امد تھے مئی دوہزار دس میں تین کشمیریوں کے قتل اور پھر ان پر دہشتگرد ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کے بعد ایک بار پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جواب میں حکومت نے طویل عرصے تک کرفیو نافذ کر دیا اور پتھر پھینکنے والے مظاہرین پر گولیاں برسائیں سن دوہزار چودہ میں بی جے پی انڈیا میں اقتدار میں آئی بی جے پی ایک سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت ہے جس کا ناقدین کے مطابق اجنڈا جمہوریت اور سیکیولرزم کے بنیادی اصوروں سے متصادم ہے ان کے دور میں انڈیا میں گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں قوم پرست ہندووں کے ہاتھوں کئی مسلمانوں کا قتل ہو چکا ہے یہی سب کچھ سن دوہزار پندرہ میں کشمیر میں بننے والے بی جے پی اور پی ڈی پی کے اتحاد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کئی لوگوں کی نظر میں اس اتحاد سے کشمیر میں پی ڈی پی کی ساہ کو شدید نقصان پہنچا سن دوہزار سولہ میں ازکریت پسند کمانڈر برہانوانی کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ان پر قابو پانے کے لیے انڈین فورسز نے پیلٹ کنز کا استعمال کیا جن سے کئی لوگ پینائی سے محروم ہو گئے کشمیر میں اس وقت تقریباً سات لاکھ انڈین فوجی موجود ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی فیکس آبادی فوجیوں کی سب سے زیادہ شرح ہے انڈین فوج پر Human Rights Watch, Amnesty International, Physicians for Human Rights جیسی بین لقوامی تنظیموں اور Coalition for Civil Society جیسی مقامی تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں ان میں ماورہ عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، شہریوں کو انسانی ڈھال کی طرح استعمال کرنا ٹورچر، جالی مقابلے، قتل عام، اجتماعی قبریں، کاروباروں اور گھروں کو تباہ کرنا رہائشی علاقوں کو آگ لگانا اور سکولوں اور یونیورسٹیز کی عمارتوں پر قبضہ کرنا شامل ہے یورپی پارلیمان کی رکن ایما نکلسن آف ونٹر بورن نے یورپی پارلیمان کے لیے Present Situation and Future Prospects of کشمیر کے عنوان سے تیار کی گئی ایک ڈرافٹ رپورٹ میں انڈین مسلح فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں اور اسکریت پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا پچھلی کچھ دہائیوں میں کشمیری عوام مسلسل مظالم برداشت کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی سن 2018 اور 2019 میں شائع ہونے والی رپورٹس میں ان کا احاطہ کیا گیا ہے اگست 2019 کے بعد جس طرح حالات مزید بگڑے ہیں اس کی دنیا بھر میں مضمت ہوئی ہے کشمیر کی صورت سسائیٹی نے اگست 2019 کے بعد پیش آنے والی تبدیلیوں کے قانونی اور معاشی اثرات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے پانچ اگست 2019 کو انڈیا کی زیر انتظام کشمیر پر ایک مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد سخت کیر ہندو قوم پرس جماعت پی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسیمبلی سے مشاورت کے بخیر جو کہ گورنر راج کی وجہ سے اس وقت فعال ہی نہیں تھی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا ایک لمحے کے لیے لگا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے لگ بھگ تمام ہند نواز سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا اگر دیکھا جائے تو اس سے انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں مین سٹریم ہند نواز سیاست کے لیے جگہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ان حالات میں ایک نیا آئینی آورڈر کانسٹیٹوشن آورڈر 2019 پاس کیا گیا جس کی تحت ریاست جمہ کشمیر کو دو یونین ٹیرٹریز میں تقسیم کیا گیا لداخ اور جمہ کشمیر اس عمل کے دوران انڈیا نے کشمیر میں موجود اپنی فوجوں میں اضافہ کیا جس سے کشمیر میں انڈین فوج کی مجموعی تعداد ساڑھے سات لاکھ تک پہنچ گئی کشمیر پر مکمل مواصلاتی پابندی لگا دی گئی اور اب بھی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ پر پابندی ہے چار ہزار کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں بچے بھی شامل تھے اور ان میں سے اکثر کو بنا کسی فرد جرم کے قید کیا گیا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب ہے کہ انڈین آئین کے آرٹکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے تحت کیا گئے وعدے اب نہیں رہے اور انڈیا کی زیر انتظام کشمیر پر اب دلی کی براہ راست حکومت ہے اس سے ریاستی پرچم، ریاست کا آئین اور سینکڑوں ریاستی قوانین بھی بیکار ہو گئے اور سیاسی، انتظامی اور قانونی نقطہ نظر سے سب کچھ تھم گیا اس کے بعد انڈیا نے اٹھارہ مئی دوہزار بیس کو جمہو کشمیر یونین ٹیرٹری کے لیے ڈومیسائل کے نئے قوائد متعارف کرائے جن کے تحت انڈیا کے کسی بھی حصے سے لوگ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے تحت حاصل زمانتوں کے تحت یہ ممکن نہیں تھا تجمع ان کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت ڈومیسائل کی تعریف بدل دی گئی تاکہ خیر کشمیریوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا آسان ہو جائے اس کا مقصد کشمیر کے متنازع خطے میں آبادی کے تناسب کو بدلنا ہے کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں ترمیم شدہ ڈومیسائل قانون کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے ملازمت میں بھی مواقع کم ہو جائیں گے کیونکہ اب کشمیر میں موجود نوکریوں کے لیے غیر کشمیری بھی درخواست دے سکیں گے اس طرح کے خدشات کبھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے کسی بھی رائے شماری کے نتائج پر اثر پڑے گا کئی مبسرین نے جو مثال قانون میں اس تبدیلی کو اسریلی طرز کی یہودی آبادیوں کی طرف ایک قدم قرار دیا ہے جس سے آخرکار کشمیر کی مسلمان اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی جس کے بعد اس کی نسل کشی آسان ہو جائے گی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے انڈیا کے ذریع انتظام جمہو کشمیر کی ریاستی قانون ساز اسیمبلی سے مشاورت نہیں کی گئی جو کہ آرٹیکل تین سو ستر کے تحت لازمی تھا کشمیر کی اسیمبلی کو جون دوہزار اٹھارہ میں اس وقت تحلیل کر دیا گیا تھا جب پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا تھا اس کے بعد انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر پر گورنر راج اور پھر صدارتی راج نافذ کر دیا گیا انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر میں کوئی منتخب حکومت نہیں تھی تاہم دوہزار انیس کے صدارتی حکم نامے کے مطابق گورنر ریاستی اسیمبلی کی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل تین سو ستر کے بارے میں اپنی صفارشات صدر کو دیں گے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے دوہزار انیس کے صدارتی حکم نامے میں آئین ساز اسیمبلی کو بدل کر ریاست کی قانون ساز اسیمبلی کر دیا گیا ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آرٹیکل تین سو ستر کے مطابق آرٹیکل تین سو ستر صدارتی حکم نامے سے ختم ہو سکتا ہے تاہم اس کے لیے آئین ساز اسیمبلی کی سفارش لازمی ہے یہ تمام آئینی ترامیم خیر آئینی تھیں کیونکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے سے ہی صدارتی راج نافذ تھا اور دوہزار انیس کے صدارتی حکم نامے کے دعوے کے برعکس ریاست کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی انڈیا کی ان یک طرف آئینی تبدیلیوں کے اثرات خطے کی سیاست پر بھی مرتب ہو رہے ہیں چین اور پاکستان بھی اس تنازم شریک ہیں اور دونوں نے نپال میں مقیم چینی سفارت خانے کے ذریعے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی طرف سے منظور شدہ حل کی پاسداری کی جانی چاہیے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا ایک فوری نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی قانونی حیثیت کا تنازہ ایک بار پھر زیر بحث آ گیا ہے انڈیا اور کشمیر کے رجوارے کے درمیان رشتہ اسی معاہدِ الہاق پر مبنی تھا جس پر ڈوگرہ مہاراجہ حری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو دستخط کیے تھے اس معاہدے کے تحت مہاراجہ نے دفاع خارجہ امور اور مواصلہ کا اختیار انڈیا کو دے دیا تھا اسی کی بنا پر کچھ عرصے بعد آرٹیکل 37 اور 35 اے کو انڈین آئین میں شامل کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر دیگر معاملات میں خودمختار رہے گا دراصل آرٹیکل 37 اور 35 سے ڈوگرہ حکمرانوں کے ان وعدوں کی اکاسی کرتے تھے جو انہوں نے کشمیریوں سے کشمیریوں کو سرکاری نوکریوں اور زمین کے استعمال اور ملکیت پر حقوق کے حوالے سے کیا تھے اور جو غیر کشمیریوں کے لیے نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں کشمیر کی حیثت کے تحفظ کے لیے کئی قراردادیں منظور کی گئیں جو کہ انڈیا پر لاغو ہوتی ہیں ان میں 20 جنوری 1957 کو منظور ہونے والی قرارداد 122 شامل ہے جو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہے اور جس کے مطابق جمع کشمیر کی حیثیت کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام کرائے جانے والی ایک آزاد اور خیر جانبدار رائے شماری کے تحت ہوگا کشمیر کے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے رائے شماری کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے قراردادوں سے اس معاملے پر ایک ابتدائی اعلانیہ تشکیل دیا جا چکا ہے جس کے تحت ممالک پر ایک مخصوص رویہ اپنائے رکھنا لازمی ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو مسائل لو متعرف کرانے جیسے یا طرفہ اختماعات کی وجہ سے اس کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک قابض طاقت ہونے کے تاثر کو تقویت ملتی ہے کشمیر سے متعلق نئے آئینی اقتامات متعرف کرانے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیر ایک متنازع خطہ ہے بین الاقوامی برادری نے غیر قانونی قبضے کے حوالے سے ایک متواتر پالسی تسلیم کی ہے جیسا کہ بالٹک ریاستوں فلسطین، کرائمیا اور کھویت کی مثالوں سے واضح ہے ہمیں امید ہے کہ کشمیر کی قانونی تاریخ پر یہ پاڈکاست سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں